ملک بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی 68 ہلاکتوں میں سے خیبر پختون خورسن میں 22 جبکہ پنجاب میں 18 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں 3 بلتستان 2 اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے ملک میں اب تک کرونا کے مزید 202 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور 3 ہلاکتیں بھی سامنے آئیں جو خیبر پختون خورسن سے رپورٹ ہوئیں اب تک سن میں 86 کیسز ایک ہلاکت پنجاب میں 55 کیسز خیبر پختون خورسن میں 60 کیسز دو ہلاکتیں اور بلتستان میں ایک کیس سامنے آیا ہے پنجاب میں کرونا کے مزید 55 کیسز سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 2289 ہو گئی ہے خیبر پختون خورسن میں اب تک کرونا وائرس کے مزید 60 کیسز اور دو ہلاکتیں سامنے آ چکی ہیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 620 اور ہلاکتیں 22 ہو گئی ہیں ملوچستان میں اب تک کرونا وائرس کے صرف ایک ہی کیس کی تزدیق ہوئی ہے جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 220 ہو گئی وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے مزید 35 کیسز سامنے آئے ہیں شہر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 118 ہو گئی آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے مزید 5 کیسز سامنے آئے جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 33 ہو گئی گلگت بلتستان میں دو کیسز سامنے آئے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد 215 تک جا پہنچی ہے ملک میں کرونا سے مزید 39 کے بعد علاقتیں 68 ہو گئیں مجموعی کیسز 4699 تک پہنچ گئے اب تک کرونا وائرس کے 202 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ڈینمارک، ازربائیجان، کولا لمپور، فرانس، جپان اور تھائی کے لیے شیڈیول ترطیب دے دیا گیا پی آئیے کی پرواز 10 اپریل کو ڈینمارک، 11 اپریل کو آزربائیجان، 11 اپریل کو ہی کولا لمپور اور فرانس 12 اپریل کو جاپان، 13 اپریل کو تھائیلینڈ جائے گی ترجمان پی آئیے عبداللہ خان کے مطابق ایسے افراد جو ان پروازوں پر جانے کے خواہش مند ہو اور ابھی تک متعلقہ سفارت خانوں نے رابطہ نہ کیا ہو وہ فوری طور پر اگلی پروازوں کا انتظار کیے بغیر پی آئیے کے کول سینٹر یا دفاتر سے رابطہ کریں منچسٹر سے اکھتر مزید پاکستانی واپس وطن پہنچ گئے دوسری جانب پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو امریکہ لے جانے کے لیے ایوییشن حکام نے امریکی انتظامیہ کو اجازت دے دی ہے پی آئیے کی ریلیف فلائٹس میں مزید ملکوں کا اضافہ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو امریکہ لے جانے کے لیے ایوییشن حکام نے امریکی انتظامیہ کو اجازت دے دی پاک فوج کے شبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی ڈرون ایل او سی کے ساتھ سانگ سیکٹر کی فضائی حدود کی قلاف ورزی کرتا ہوا پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا بھارتی ڈرون نے پاکستانی سرحد میں چھے سو میٹر اندر تک پرواز کی اور اسے پاکستانی علاقے کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا پاک فوج نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی کارڈ کاؤپٹر کو مار گرایا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کے یہ دامات دوہزار تین کے جنگ بندی مہائدی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور بھارتی فوج کی جانب سے متعدد بار اس نویت کے خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں پاک فوج نے ایل او سی کی خلافوردی پر بھارتی کو آڈکاپٹر مار گرایا آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستانی علاقے کی نگرانی کے لیے ڈرون بھیجا تھا وکار حسین ٹیک کراچی سمیت سندھ بھر میں مسلسل دوسرے جمعے کو بھی لاکڈاؤن کے دوران پابندیوں پر سختی سے عمل درامت کیا گیا دوپہر بارہ بجے سے سپہر تین بجے تک تمام کاروباری سرگن میں بند رہی جبکہ عوامی نکل و حرکت مکمل محدود کر دی گئی صبح بھر میں تمام مذہبی اجتماعات پر پابندی آئے درہی مساجد میں پیش امام موزن اور انتظامیہ کے تین سے پانچ افراد کو با جماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، عدویات، خوراک اور دیگر لازمی اشیاء کی سنتیں ڈسٹیبیوٹرز، ڈاکٹرز، نیم تبی عملہ، بجلی پانی اور گیس کی فرامی پر معمور اداروں کے عملے پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوا اس کے علاوہ سیلولر فون سروس کامپنیز کا ضروری عملہ اور کال سینٹر ایجنٹس پابندی سے مستثنہ رہے سن بھر میں مسلسل دوسرے ہفتے نماز جمعہ کے اوقات میں کرفیو کا سمہ محکمہ داخلہ کے مطابق تین گھنٹے کے لیے لاؤگ ڈاؤن سے مستثنہ کاروبار بھی بن رہے مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکٹرز سن حکومت نے ایک کرونا وائرس کے باعث امرجنسی ریلیف آرڈیننس کا مصابدہ تیار کر لیا ہے محکمہ قانون سن آرڈیننس کا مصابدہ گوئنر کو منظوری کے لیے ارسال کرے گا مصابدہ کے مطابق کرونا وائرس امرجنسی ریلیف آرڈیننس یکم اپریل سے پورے سن میں نافذ العمل ہوگا آرڈیننس کے تحت کرونا وائرس سے متاثرہ طبقات کو سماجی موشی کاروباری ریلیف دیا جائے گا مصابدہ کے تحت تمام نجی سکولز پر بیس فیصد فیص کٹوٹی لازم قرار دی گئی ہے کوئی نجی سکول اسی فیصد سے زائد فیص وصول نہیں کر سکے گا مصابدہ کے مطابق دو سو ساٹھ یونٹ تک بجلی کا بل مکمل ماف ہوگا جبکہ دو سو اکسٹھ سے تین سو پچاس یونٹ تک بجلی بل میں پچس فیصد ریاد دی جائے گی تین سو اکیامن سے چار سو یونٹ تک بجلی کا پچاس فیصد بل قابل ادائی کی ہوگا مصابدہ میں کہا گیا ہے کہ اسی گز تک مکانات کے تمام پانی کے کنیکشنز کے حامل بل ماف ہوں گے مصابدہ کے مطابق مالک پکان قرائے داروں کو ادائیگی میں مکمل یا جزوی ریاد دینے کے پابند ہوں گے مصابدہ کے مطابق ایک سو پچپن یونٹ تک گیس کے بل ماف کیے جائیں گے سندھ حکومت کا کم یونٹ والے بجلی اور گیس بل ماف کرنے کا فیصلہ کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی خلاف وردی پر دس لاکھ روپے جرمانہ اور صدا کا اعلان دورہ کوئٹہ کے موقع پر ایک تقریب کے دوران وزیر آزم امران خان نے کہا کہ کرونا سے اکیلے کوئی نہیں لڑ سکتا پوری قوم کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا کرونا سے اکیلے نہ وفاقی حکومت لڑ سکتی ہے اور نہ ہی صبحی حکومت مختلف ممالک میں اب لاکڈاؤن کو ختم کیا جا رہا ہے تاہم صوبے بتائیں گے کہ لاکڈاؤن مرحلہ بار کیسے ختم کریں گے چودہ اپریل کے بعد صوبہ فیصلہ کرے گا کہ لاکڈاؤن میں کہاں نرمی کرنی ہے وزیر آزم نے کہا کہ اپریل کے آخر تک اسپتالوں پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپریل کے آخر تک کرونا کا بہت پریشر ہوگا ہم امریکہ یورپ چین اور دیگر ممالک میں کرونا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں چین نے کرونا بارس کا مقابلہ کیا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ بلوچستان میں اس وقت کرونا کا کوئی مریض انتہائی نگداش میں نہیں بلوچستان میں کرونا وارس کو کنٹرول کرنا آسان ہے جبکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے بلوچستان زیادہ متاثر ہو سکتا ہے موسیقی کرونا سے اکیلے کوئی نہیں لڑ سکتا وزیر آزم یوران خان کہتے ہیں کرونا کے باعث اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتالوں پر دبا ہوگا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان دہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کرونا پر قابو کرنے میں وقت درکار ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا وارس کب ختم ہوگا چین میں دسمبر میں کرونا وارس آیا اور ابھی تک ہے کرونا سے متاثرہ افراد کی صحتیابی احتیاط سے مشروع ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری ضروری ہے لوگوں میں شعور آ گیا ہے اور وہ اب سماجی دوری کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کریں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا وارس سے بے رزگار ہونے والے مزدور اور دہاڑی دار طبقے کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے گزشتہ تین ہفتوں سے لوگ ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہی کرونا کے پھیلاؤں پر کنٹرول ہوا لوگ ڈاؤن بڑھانے یا اس میں نرمی کا فیصلہ چودہ اپریل کے بعد کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون سے علاقوں میں لوگ ڈاؤن میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے جہاں کیسے زیادہ ہوں گے وہاں سختی زیادہ کی جائے گی کرونا وائرس کب ختم ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے وزیر سہید پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہی کرونا کے پھیلاؤں پر کنٹرول ہوا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی